ابھی تک اس وقت جو صورتحال ہے اس ایریا کو مکمل طور پر کارڈن آف کیا گیا ہے عام آدمی کو یہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے میڈیا کو بھی اندر جانے کی ایکسس نہیں دی گئی یہاں پر جتنے بھی جو ملیکہ علاقے ہیں جو عبادی ہے ان کو بھی الٹرنیٹ روٹس دے دیئے گئے ہیں تاکہ کسی کو آنے جانے میں دکت نہ ہو تاہم جو ابھی تک جہاں پر تہارہ گھرا ہے وہاں پر جو شوائد اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور وجوہات جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آخر یہ حادثہ کس طرح سے پیش آیا ہے کچھ پتہ چل سکا ہے ناصر کازمی کے تیارے کا جو بلیک باکس ہے اس حوالے سے کوئی انفرمیشن سامنے آئی ہے کہ کیا اسے تلاش کیا جا رہا ہے پھر وہ مل چکا ہے یا پھر یہاں سے جو ملبا کلیر کیا جا رہا ہے اس سے کچھ وزید شوائد مل سکیں گے جو ہیلپ کریں گے کیا بتایا گیا ہے یا ابھی اس حوال سے کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے کیا جانے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا گیا ہے اور یقینا جو یہاں پر ایوییشن کے حکام بھی موجود ہیں اور پاکستان آرمی کے جو حکام موجود ہیں وہ یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ بلیک باکس ملنے کے بعد ہی اصل وجوہات پتہ چل سکیں گے کہ تیارے کو یہ حادثہ آخر کیسے پیش آیا ہے جو دیگر ریسکیو جو سرگرمیہ تھی اس میں جو انتظامیہ کی جانب سے بھی برپور طور پر اس میں حصہ لیا گیا اور فوری طور پر طبیعی امداد کے لیے جتنے بھی زخمی تھے ان کو مختلف اس پتالوں تک پہنچایا گیا اور جتنا بھی یہ ایریا تھا اس کے اندر یقینی طور پر ابھی تک اس کو کارڈن آف کر گیا ہے جو کسی قسم کی موبائل فوٹیجز یا دیگر کیمرے کی فوٹیجز جو ہیں وہ بنانے کی اجازت نہیں ہے میڈیا کو بھی ایک جو مخصوص ایریا ہے وہاں تک رسٹرکٹ کیا گیا ہے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے تو ابھی تک جو وہاں پر ایکسپرٹس موجود ہیں وہ یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ شواہد اکٹھے کر رہے ہیں کہ پتہ چل سکے کہ آخر یہ حادثہ کس طرح پیش آیا ہے اور یہاں پر اس وقت سرچ کیا جا رہا ہے شواہد اکٹھے کیا جا رہے ہیں ناصر کاسمی آگے چل کر آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے فیل وقت آپ کیا راولپنڈی تیارہ حادثے کے زخمیوں سے متعلق بھی جانتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں ریحان شیخ ریحان شیخ بتائیے گا ہولی فیملی ہسپتال میں اس وقت کیا صورتحال ہے جب الکل دیکھئے تیارہ حادثہ کیس میں ہولی فیملی کے اندر دس دس دیڈ باڈیز کو لائی گئی تھیں اس کے علاوہ آٹھ سخمی تھے میں اس وقت موجود ہوں راولپنڈی کے ہولی ہسپتال کے باہر ہولی فیملی ہسپتال کے باہر جتنے بھی یہاں پر ڈیڈ باڈیز تھیں جتنی مئیتیں تھیں ان کو ہولی فیملی سے منتقل کیا جا چکا ہے سی ایم ایچ ہسپتال جہاں پر چونکہ یہ تمام مئیتیں جو ہیں یہ ناقابل شناک تھیں اس لئے انہیں سی ایم ایچ منتقل کیا گیا ہے جہاں پر ان کا ڈی ای نی ٹیسٹ لیا جائے گا پھر لوائیکین کے نمونے لیا جائیں گے اور ان کے ٹیسٹ میچ کر کے اس کے بعد بتایا جائے گا لیکن یہ ایک لمبا پروسیس ہے جہاں تک بات ہے زخمیوں کی تو یہاں پر کل آٹھ زخمی لائے گئے تھے اور ان میں سے جو تین زخمی ہیں جس میں ایک بچہ ہے ایک خاتون اور ایک مرد ان کو سی ایم ایچ پہتر طبیعی امداد کے لیے منتقل کیا جا رہا ہے باقی زخمیوں کی بھی یہاں سے ہولی فیملی سے سیول اسپتال جو ہے وہ منتقلی جاری ہے اس وقت ٹھیک ہے بہت شکریہ اس کی تفصیلات ریحان شیخ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا آگے چل کر آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے